بابا مجھ سے پوچھے بغیر یہ کیسے کر سکتے ہیں ہاں بتائے کیسے کر سکتے ہیں اب کیا تم سے ایجازت لیں گے ہاں بابا اور والدہ متفق ہیں اور یہ ہی ان کا فیصلہ ہے والدہ اور بابا نے نہیں شادی میں نے کرنی ہے میں نے ہم فیصلہ کر چکے ہیں جو نہیں بدلا جائے گا اور اگر اب تمہاری زبان پر علوتین کا نام آیا تو میں اس کی جان لے لوں گا اور پیچھے نہیں ہٹوں گا اچھی طرح سمجھ لو گونجا تم کیا میں اندر آ سکتی ہوں گونجا خاتون آجاؤ فاتمہ بالا والدہ آپ کو بلا رہی ہے عائشہ خاتون کی علاج کیلئے آپ کی ضرورت ہے جاؤ گونجا ہاں جاؤں گی میں اللہ ہوت دین اگر بھائی نے دیکھ لیا تو مجھے کسی کی پروا نہیں گونجا یہ شادی کب تہہ ہوئی جب سے میں نے یہ بات سنی ہے بڑی مشکل سے خود کو روک رکھا ہے تمہیں معلوم تھا نا نہیں مجھے معلوم نہیں تھا میرا دماغ بہت علچ کیا ہے بابا میرے ساتھ ایسا بابا ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آرہا زیادہ پریشان مت ہو گونجا میں جانتا ہوں میں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم نکاح کر لیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ بھی ہے اس بات کا مطلب جانتے ہیں نا لہوت دین مطلب جنگ ہے جنگ صرف کائی اور گرمیان میں نہیں بلکہ جاندار کے ساتھ بھی ہوگی اگر یہ جنگ ہے تو میں یہ جنگ لڑوں گا گونجا ہرگز تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا میں کبھی نہیں ہونے دوں گا اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا علاؤ دین اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گی تمہیں خود کے لیے آگ میں نہیں جھوک سکتی گونجا تمہارے ساتھ میں بھی آگ میں کوچ جاؤں گا چلو میرے ساتھ بابا کے پاس چلتے ہیں وہ ضرور ہم آساتھ دیں گے نہیں نہیں سب مانگ لو مجھ سے میری جان بھی مانگ لو مجھ سے لیکن میں تمہیں خود کو اس آگ میں نہیں چھوکے دوں گی سن لیا مدرسے والے مدرسے والے کیا تم مجھے ایسا ہی پوکارا کرو گی چالباز خاتون مان جاؤ میری بات مان لو تاکہ آزمائش ختم ہو کاش کہ میں ان کے لیے کچھ کر پاتا بہت برا ہوا یہ افسوس ہو رہا ہے کائو ماس جو جناب کل ہم سردی بزار جائیں گے تمام دیاریاں ہو جانی چاہیے جو کم شہزادے ارے یہ کہاں سے آ گیا گھونجا محمد ان کو مار ڈالے گا کیا کروں میں یہی وقت ہے غازی یہی وقت ہے ایسا نہیں ہوگا یہ صرف تمہارے لیے گھونجا خاتون محمد سردار اپنی تلوار نکالو اور مقابلہ کرو میرا ابھی تو بہت سے حساب لینے ہیں تم سے جانتے ہو اوہ تو غازی میرے ساتھ مرکش کرنا چاہتا ہے تو آ جاؤ پھر میرا شیر غازی آ جاؤ میرے پاس تم جیسے بہدر کی ہمیں بہت ضرورت ہے تو پھر بتاو مجھے چھوٹے سپاہی کب جنگ پہ چلو گے ہمارے ساتھ مجھے مشکل میں مت ڈالو علاق دی میں تمہارا انتظار کروں گا گونجا خاتون غور کرنا اس بارے میں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا گونجا خاتون خولو فیرہ تو کچھ بھی نہیں بتا رہی جناب وہ صرف یونس ایمرے سے ملنا چاہتی ہے اس کی فکر مت کرو ہرگز فکر مت کرو یونس ایمرے اس کی ضرور رہنوائی کریں گے انشاءاللہ اور کون ہے اس کے پیچھے جان جائیں گے تم پریشان مت ہو انشاءاللہ جناب انشاءاللہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں اسمان سردار آجائے گندو سردار گندو صاحب بتائیے عائشہ خاتون کیسی ہے عائشہ بیٹی میری آنکھوں کے سامنے موت سے لڑ رہی ہے کون جانتا ہے جس نے بھی یہ کیا وہ کس حال میں ہے ہم اس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں گندو صاحب انشاءاللہ جل پتہ چل جائے گا کہ یہ کس نے کیا تھا تو کیا یہ ہولو فیرا خاتون نے نہیں کیا بتائیں مجھے ملہون خاتون ہاں یا پھر آپ کسی سے خوف زدہ ہیں رکھئے رکھئے کندو سردار آج تک ہم کس سے خوف زدہ ہوئے ہیں ہاں اگر کوئی ہے تو بتائیے مجھے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے صحیح حثمان سردار آپ کی عدالت پر بھروسہ ہے مجھے سرداران اور میرا قبیلہ آپ کے فیصلے کے منتظر رہیں گے مگر جو کچھ بھی اس کے برقس ہوا اور انصاف کا حصول نہ ہوا تو کہیے گندو سردار ہاں اپنی بات مکمل کیجئے تو پھر میں اتحاد اور بھروسہ نہیں کروں گا اگر سرداران اور قبیلے کا مجھ پر اعتماد ختم ہو جائے تو میں چلا جاؤں گا عثمان سردار اسمان صاحب کے انصاف کے ترازوں میں ادم توازن نہیں ہو سکتا آپ بلکل فکر نہ کیجئے ہلو فیرہ پر مقدمہ چلے گا اور کل ہی عدالت لگے گی اگر اگر وہ قصور وار ہے تو اسے سزا دی جائے گی ہرگز اس کی فکر مت کیجئے ٹھیک ہے ملہون کل تک کا وقت ہے جو آپ کا حکم چلو خاتون جلدی کرو اگر زیتون اور روٹی رکھ دی ہے تو لے جاؤ روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی ورنہ جلدی کرو جلدی جاؤ چلدی شکر ہے سب ٹھیک ہے تو آ گیا ہے ماہِ رمضان اے میرے آنکھوں کے نور اب اسے بچانے کا وقت آ گیا ہے میں نے آپ کی عیدب موجود کی میں بہت دعائیں کی آپ کے لئے شکر ہے اس رب کریم کا کہ ہم یہ رمضان ایک ساتھ گزاریں گے مشکل وقت گزر گیا ہے اور خوشی کے دن واپس آ گئے ہے میرے سامنے مشکراتی رہو آلگن جب تک ہماری خوشی پوری نہ ہو جائے مجھے شربندہ مت کریں اچھا نہیں لگا کیا مجھے مجھے ہر جنگجو نے ایک ہی بات کہی کہ غازی بڑے ہو جاؤ پھر بجانا اور اب تمہیں بڑا بھی ہو گیا ہوں میرے بیٹے یہ ڈھول تمہارے بابا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اسے بجانا کوئی آسان کام نہیں ہے میں ہر مشکل سے لڑ سکتا ہوں ہاں اس کو دیکھیں ذرا دیں اسے پھر دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے ہاں ایک موقع تو دیجئے ہمارا غازی کسی کام میں پیچھے نہیں رہا ہے کبھی تو یہ بجا سکتا ہے اسے چلو تو پھر بجا کر دکھاؤ قریب آؤ میرے یہ لو اور یہ بھی لو اب اسے زور سے بجاؤ میرے بیٹے صرف ڈھول کے آواز کافی نہیں ہوتی اس کے ساتھ اچھے الفاظ کی ضرورت بھی پڑتی ہے ایسے الفاظ جس کو سنتے ہی لوگ نین سے جاگ جائیں کیوں آلکر مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کہنا ہے بابا اچھا ہمیں بہت شہر سننے کو ملے گا اللہ ادین کیا کر رہے ہو اورحان بھائی اگر میں گونچا کو اقوا کرلوں تو ترکمان سردار آپس میں لڑیں گے قیامت بربا ہوگی اور اس کا اثر تم پر بھی ہوگا تو ایسا سوچنا بھی نہیں علاو دی میں پہلے بابا سے بات کروں گا لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اگر انہوں نے انکار کیا تو کیا ہوگا یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے دادا کہا کرتے تھے عاشق کا امتحان کافی مشکل ہوتا ہے کیا ہماری محبت بڑھنے سے ہمارا امتحان بھی بڑھ جائے گا یقین جانو ہم دونوں کا حال میرے بھائی ایک دوسرے سے ایلگ نہیں ہے لیکن نہیں جانتا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں ایک طرف ہے ریاست اور دوسری طرف ہے ہو لو فرا اور اب تو وہ زندان میں ہے نہ سمجھنے کے اور نہ سوچنے کے قابل بچاؤں یہ وجود بے جان لگتا ہے کیونکہ میرا دل اور دماغ تو زندان میں ہے اور میں میں کیا کروں وہ وہاں رہداری میں کھڑی ہے اگر میں باہر جاتا ہوں تو اس کی سانسیں سن سکتا ہوں لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتا اس کے قریب نہیں جا سکتا اور اب اور اب یہ شادی کا مسئلہ بھی ہے اللہ الدین ایسا کرو کہ پہلے بابا سے بات کرو اور اگر اس کے باوجود کوئی راستہ نہیں ملتا تو اس کے لئے تو مختصر بات کرتے ہیں ایک شہزادہ لمبا ہے بہت مگر اس کی اکل گھٹنوں میں ہے میں تمہیں گونجا کسی حال نہیں دوں گا اب شاباش سہری کے لئے اٹھ جاؤ اگوا شدہ لڑکی میں تمہیں ساتھ کھڑا ہوں چلو جاؤ یہاں سے تم سے زیادہ پوراعتماد تو یہ ہے دیکھ لیا اللہ الدین میرے پیارے بھائی کچھ ہو جائے میں تمہارے ساتھ ہوں خود کو اکیلا نہ سمجھنا اورہان بھائی اگر میں چروہے اسمان کا بیٹا ہوتا تو بلکل بھی نہیں ہیچ کچھ جاتا ہم اسمان سردار کے بیٹے ہیں اورہان بھائی ایسا ہی ہے لیکن اس وقت اسمان سردار ہمارے منتظر ہیں چلو ہمارے شہر میں رمضان آ گئے ہیں ہمارے گھر میں گونجا کے پھول کھلے ہیں چلو سہری کے لئے اٹھ جاؤ ہم پر رحمت نازل ہونے دو گیارہ مہینوں کا سلطان ماہِ رمضان اور سلطانہ گونجا میرے دل کی سلطانہ ہے غازی سپاہی کا پہغام ہے گونجا کے لئے رمضان مبارک اقتدام میں دو عیدے ہوں گی غازی چلو آجو آجو ابھی تک کوئی نہیں اٹھا یاد رکھنا کیے شہزادہ مجھے تم سے دور نہیں کر سکے گا موسیقی 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 ہمیں یہ مبارک ماہِ رمضان پھر دیکھنا نصیب ہوا میرے رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے انشاءاللہ اس ماہِ رمضان اپنے لوگوں کے لئے اور حسانیہ کریں گے انشاءاللہ سردار انشاءاللہ سردار حتکہ یہ بھی سوچائے میں نے کہ اورحان کی شادی کا احتمام کیا جائے یہ مناسب رہے گا اور ہم پر جوافتیں مصیبتیں آئیں ہیں ہم سب کو معلوم ہے میرا رب ہمیں اس مبارک مہینے کی برکت سے کفار اور ظالموں کو تباہ و برباد کرنے کی قوت ادا کرے گا انشاءاللہ آمین اور ساتھ ہی ہم اپنے لوگوں اور تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کے لئے جو ضروری ہوا وہ بھی کریں گے کافروں کو کبھی بھی اپنی سرزمینوں میں داخل ہونے کی ہرگیز اجازت نہیں دیں گے لیکن یہ مت بھولی ہے یہ سب کرنے کے لئے پہلے ہمیں متحد رہنا ہے صحیح کہا نہ گندوں سردار بلکل ایسا ہی ہے اس بان سردار کیا کہتے ہیں محمد سردار جب کافر ہم پروار کرنے کو تیار ہے تو ہمیں اپنی صفوں کو متحد رکھنا ضروری ہے تاکہ جب وہ ہماری طرف بڑھنے کی کوشش کریں تو ہم مقابلہ کر سکیں اس کا بلکل اسمان سردار جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم پوری کریں گے ہاں شکریہ شکریہ کونور اترانوس کلے کرد کرد موجود سپاہیوں کو سہری کے لئے کچھ کھانے کو بجوا دیا تم نے جی بجوا دیا سردار اچھا کیا بہت اچھا کیا ماشاءاللہ ہم نے یعنی شہر کے لوگوں میں سہر و افطار کا سامان بھی تقسیم کیا گندو سردار کے خاندان کی تمام ضروریات پوری کر دی گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ماشاءاللہ اور ہاں اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے یہی تعلیمات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے یہ ہمارے پڑوسی نہیں بلکہ ہمارا خاندان ہے اور ہاں کسی اونچی چوٹی پر موجود بھوکے پرندے کا خیال رکھنا بھی ہمارا فرض ہے اگر ہمیں روٹی کا ایک لکمہ بھی نصیب ہوتا ہے تو ہمیں اسے بھی آپ اس میں ایک دوسرے سے بانٹنا چاہیے شکر ہے رب کا کہ ہم اس کی دیوہی نعمتوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں چلیے چلیے شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب ہی کو سہری مبارک ہو لیجئے شروع کیجئے شروع کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بوجھ میرے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں یہ تکلیف برداشت کر لوں گا کھاؤ بیٹا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کرتے یہ لئے اسمان موسیقی 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 عمران تیگن دفن کر دیے جاؤ گے ترانوس کلے کے اندر ہی تم نے جہاں پناہ لیے اللہ حق کے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تم دیکھو گے عمران تیگن کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے آجائیے جناب آپ نے ہمیں بلایا خوش آمدید آئیے آئیے خوش آمدید اب میری بات سنیوں غور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس سے ان کو شفا نہ ہوئی تو عائشہ خاتون کا موت سے بچنا مشکل ہو جائے گا خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ میری مدد فرما مجھے مل گیا یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے مل گیا اللہ تیرا شکر ہے مجھے مل گیا بھائی سنگون عثمان صاحب یہ ایک انتہائی خطاناک منصوبہ ہے ہمارے باس کوئی اور راستہ نہیں ہے بالا خطو اللہ نہ کریں ہم نہ کام ہو گئے تو سب ہمارے دشمن بن جائیں گے ہر چیز خطرے میں ڈالیں گے ملہون خطو ہر چیز خطرے میں ڈالیں گے یہ صرف ہماری سرزمین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ تمام ترکوں کی سرزمینوں کے بارے میں ہے یاکوب سردار کے سرزمین کی یا ترکوں کے مستقبل کی ہم اسی طرح حفاظت کر سکتے ہیں تو اس لیے کونور کسی کا بھی خون بہائے بغیر گرمیان کی جگجون کو اکٹھا کرو اور انہیں گزل جام جمع کرو جتنی جلدی ہو سکے جو آپ کا حکم اچھا اور محمد اور گونچا انہیں محل کے کسی کمرے میں ہی قائد رکھا جائے اور وہ ہرگز باہر نہیں نکلنے پائے اور اس دوران اس سرحدی بازار کا محاصرہ کر لیں گے ٹھیک ہے مگر یاکوب سردار وہ اس بارے میں کیا کہیں گے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے جاتے ہیں یہ وقت کسی کو سمجھانے کا نہیں ہے یہ بتائیے کہ عدالت تیار ہے تیار ہے جناب اچھا ہے اچھا ہے اگر آج ہمیں عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو ترکوں کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہوگا ہولو فیرہ نہیں اگر آئیشہ خاتون کو مارنے کی کوشش کی تھی تو ضرور سزا کی حق دار ہے اگر اس نے ایسا نہ کیا ہوا تو کیا ہوگا تو اس سرد گندو سردار کو ہم قائل کریں گے جو ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا لیکن اب اگر کچھ بھی ہو جائے انصاف ہو کر ہی رہے گا کیا میں اندر آ سکتا ہوں جناب آ جاؤ سردار جناب علاؤدین صاحب نے بھیجا ہے یہ تو علیویا کی انگوٹھی ہیں جناب اس میں زہر تھا سردار جسے استعمال کیا گیا ہے علیویا کی ہے یہ بوران جناب اسے ثبوت کے طور پر عدالت پیش کیا جائے گا جو آپ کا حکم سردار اب بطر نوس کی طرف جائیں گے اس کے بعد ہی عدالت لگائیں گے ابھی عمران تک پہنچنے کا وقت ہے بوران سوارے تیار کرو جو آپ کا حکم انصاف ہو کر رہے گا محل ہو یا کافر کا قلعہ انصاف ہو کر رہے گا موسیقی